ٹھیک ہے احسان لاہور آئی کورٹ میں ہی منشب بم کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے جی بالکل لاہور آئی کورٹ میں منشب بم پر جو مقدمہ ہے ڈیٹیٹی کا تھانا نواب ٹاؤن میں اس حوالے سے بھی جو انفضات دہشتگردی کی عدالت میں جسمانی ریمانڈ دیا ہوتا اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جبکہ عدالت میں تفشیشی افسر پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے تیس اکتوبر یعنی پیر کے دن تفشیشی افسر کو ریکارڈ کی حمراہ طلب کر لیا اور کیس کی سماعت تیس اکتوبر تک ملتوی کر دیا جیسے شہرام چودری کی سربراہی میں دو رکنی بینجنے کیس کی سماعت کی اور منشب بم کی جانب سے ایڈوکیٹ اشتیاق احمد نے دلائل دیئے ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت نے انصدازی اشتگردی عدالت میں جو ہے وہ چھے چار اکتوبر کو منشب بم کو طلب کر رہا تھا جبکہ منشب بم کو چھے اکتوبر کو پیش کیا گیا اور دو دن جو ہے ان کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اس پر جو ہے کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت میں جو ہے وہ ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت تیس اکتوبر تک ملتوی کر دیا بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا احسان احمد ہمارے نمائندے ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں منشب بم کے جسمانی رمان کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی عدالت نے تیس اکتوبر کو پولیس سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے زمانت کے خلاف ٹرائل کورٹ کا فیصلہ موطل کرنے کی پرویز الہی کی استعدادہ بھی مسترد کی ہے